مرحبا میسیس کیا ہے کہ آپ کی تقریب میں مالیسی کو کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ حوصلہ اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تقریب کے ساتھ سمندر کی طرح پبلک لہے مال میں رکھتی ہے تو یہ حوصلہ آپ کو کس طرح یا آپ اس طرح یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے جذبات اس کو آپ کس طرح جی کرتے ہیں بابل صاحب میں بہت پر امید ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سندھ کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں جو بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے جس میں میڈیا کا کانٹیبیوشن ہے جس میں جیوڈیشری کی آزادی کیلئے تحریک چلنے کا کانٹیبیوشن ہے اور خصوصاً عوامی تحریک کے کارکنان جس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ گزشتہ ڈیڑھ دو سال میں ہم نے حیرت انگیز اپجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یعنی چھالیس روز لانگ مارچ کی ہے عوامی تحریک نے آٹھ اکتوبر دو ہزار نو سے لے کر چھبیس نومبر دو ہزار نو تک چھالیس روز ہمارے ہزاروں بھائی اور بہنیں ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہماری آٹھ آٹھ سال کی بچیاں ہماری وہ دلہنے جس کو دوسرے دن پر دوسرے دن شادی میں بیٹنا تھا مایوں میں بیٹنا تھا وہ بھی دو دن پہلے تک لانگ مارچ میں چھلتی رہی چھالیس روز کندھ کوٹ سے لے کر ہزاروں میل کا مفاصلہ تائے کر کے کراچی تک وہ پیدل چلے وہ اعتباد نہیں بڑھائے گا یہ معاملہ تو کیا اور کیا ہوگا اور پھر انیس فروری کو عوامی تحریک کے لیے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ عوامی تحریک فقط لابنگ کرتی ہے ایڈوکیسی کرتی ہے پرامن سٹرگلز کرتی ہے لوگوں کو کائل کرتی ہے کتابیں پڑھاتی ہے اکیڈمک ڈیبیٹس کرواتی ہے اور جلسے برسیاں لانگ مارچ کرتی ہے مگر سٹریٹ پالٹکس عوامی تحریک اور ہڑتا لیں اور دھرنیں ان کو آوائیڈ کرتی ہے مگر آپ نے دیکھا جب انیس فروری دوہزار دس کو میں نے اور میری پارٹی نے کال دی چشمہ جیلم لنک کینال کے خلاف ہڑتال کی تو کشمور سے لے کے کراچی تک اور ننگر پارکر سے لے کے جوہی اور واہی پاندھی تک عوامی تحریک اور سنجھانی تحریک اور سندھ نوجوان تحریک اور سجاگ بار تحریک اور سندھ ہاری تحریک سندھ مزدور تحریک سندھ ہندو سجاگ تحریک سندھ آبادگار تحریک ان کی کال پر اسٹی اسٹی کی کال پر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی کال پر سارا سندھ سٹین اسٹل ہو گیا سارا سندھ بند ہو گیا اور بغیر کسی کریکر کے دھماکے کے بغیر کسی گاڑی کے شیشہ توڑے بغیر کسی شٹر کو توڑے بغیر کسی دکان کو نہیں تو پولٹیکل پارٹیز ہڑتال میں دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں ہم نے کسی ایک شخص سے اس کے روزگار کا وسیلہ نہیں چھینا کسی ایک کسی پرائیوٹ پرسن کی گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا کسی ایک ٹھیلے والے کی سبزی کو اس کے ٹھیلے کو الٹ کر کے نقصان نہیں پہنچایا اور ساری سندھ بند تھی یہ جو عوامی تحریک کو اعتماد دیا اور ابھی تیس اپریل کو جب آدم شماری کے ایشو پہ یہ جو سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کے لیے ہاؤس کاؤنٹ میں فراد کیا گیا کراچی میں ایک ایک فلیٹ کو دس نمبر دیے گئے اسکولوں کے کمروں کو نمبر دیے گئے اور سندھ کے دیاتوں کے دیاتوں کو نظرانداز کر دیا گیا اور جس طرح illegal immigrants کو اس میں incorporate کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح جو سندھی میں ویڑے ہوتے ہیں جس میں پچاس پچاس گھر ہوتے ہیں جس طرح لطیف آباد میں ایک گھر نمبر تھا آدم شماری نمبر 83 اس میں اندر 64 لوگ دیتے تھے اس کو ایک نمبر دیا تھے بارہ خاندان آباد تھے جس کو میں نے میڈیا کے سامنے ایکسپوز کیا جس کو جیو نے اے آر وائی نے کٹین سندھ مہران آواز دھرتی ٹی وی نے آج نے سما نے سب نے اس کو ایکسپوز کیا اور اس کو عزیز نظامانی صاحب نے ایکسپوز کیا یہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تیس اپریل کو جب ہم نے ہرطال کی کال دی ستائیس اپریل کو دی پھر جب دوستوں نے کہا کہ ملکے اٹیس کو کرتے ہیں سب میرے پاس آئے مجھے آکے بشیر قریشی صاحب نے جلال محمود شاہ صاحب نے شاہ محمد شاہ صاحب نے انہوں نے گزارش کی کہ آپ ستائیس کے بجائے تیس اپریل کو ہرطال کریں اور تیس اپریل کو آپ نے دیکھا جب عوامی تحریک راستوں پہ نکلی جب سندھانی تحریک نکلی جب شکارپور میں سندھانی تحریک نے مارچ کیا جب لارکانے کے چورائوں پہ سندھانی تحریک اور سٹیسٹی کی بہنیں نکلیں جب دادو میں سٹیسٹی اور سندھانی تحریک کی بہنیں سٹیسٹی ہے ہماری سٹونڈ ونگ سندھی گرل سٹونڈ تحریک عوامی تحریک کی اس کی جب بہنیں نکلیں جب ہیدر آباد کے ہیدر چوک پر سندھانی تحریک اور سٹیسٹی اور عوامی تحریک اور سسٹی کے کارکران نکلے سندھی نوجوان تحریک کے کارکران نکلے تو آپ نے دیکھا پورا سندھ ایکروس تی بورڈ بالکل واضح طور پر یہ اعلان کر کے کھڑا ہوا کہ آدم شماری کے غلط اداد و شمار کو سندھ کے لوگ رند کرتے ہیں گھر شماری کو ریجیکٹ کر دیا سندھ نے یونانیمس ڈیسیشن لے کے اس میں عوامی تحریک کو ہمیں سپورٹ کیا سندھ ترقی پسند پارٹی نے جیسند قومی محاز نے سندھ یونائٹڈ پارٹی نے سندھ نیشنل فرنٹ نے جیو آئے نے جماعت اسلامی نے تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے تمام پارٹیز نے جیو پی نے جیسند تحریک نے تمام جتنی بھی سندھ کی پولٹیکل پارٹیز تھیں آدم شماری کے حوالے سے سندھ پروگریسیو نیشنلس الائنس جو ہم نے ایک بنایا ہے الائنس سندھ کے رپریزنٹیٹیو نیشنلس کا ان سب نے یک آواز ہو کر اس چیز کو رد کر دیا پھر جب ہم نے فیصلہ کیا کہ سندھی وڈیرے زیادتی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز اور ایم این ایز ایم پیوز اور منسٹرز جب عوامی تحریک لے اعلان کیا کہ اب وزراء کے گھروں کے آگے دھرنے لگیں گے ان کا گھیرا ہوگا آپ نے دیکھا سندھ کی 64 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ عوامی تحریک نے وزراء کے گھروں کا گھیرا کیا اور وزراء گھر چھوڑ کے یا بھاگ گئے یا اندر بندوں کے بیٹھ گئے جن کے ساتھ موبائل ہوتی ہیں جن کے ساتھ پیٹرولنگ کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں پولیس بھاگ گئی عوامی تحریک کے اس گھراؤ کے بعد یہ باتیں کچھ میڈیا میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں آپ تو دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا پھر جب انہوں نے چشمہ جہلم لنگ کے اعلان کیا تو ببرلو پر کازی احمد پر مورو پر اور ہیدراباد پائی پاس پر جب دھرڑیں لگے تو پاکستان کی شہرک جو سند سے گزرتی ہے نیشنل ہائیوے کی وہ بلاک ہو گئی پاکستان سارے کی کمیونکیشن بلاک کر دی عوامی تحریک نے چشمہ جہلم لنگ کنال پر آدم شماری پر انیشوز پر تو اس عوامی تحریک کا میں تو صدر ہوں اگر میں اس کا عام کارکن ہوتا تب بھی میرا اتنا بڑا جگر ہوتا یہ میرا جگر نہیں ہے یہ میری پارٹی کا جگر ہے تو وہ جب عوامی تحریک کے آپ کارکن ہوں گے آپ اسسٹی کے کارکن ہوں گے آپ بھتے خور نہیں ہوں گے آپ کا دامن صاف ہوگا آپ کرپٹ وڈیر نہیں ہوں گے آپ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوں گے آپ دہشتگرد مافیا کے ایجنٹ نہیں ہوں گے آپ مذہبی انتہا پسند لوگوں کے جبری چندہ لینے والے لوگ نہیں ہوں گے آپ ہتھیاروں کے بلبوتے پر دوسروں کے دھمکانے اور کریکروں کے دھماکے کر کے پر عمل لوگوں سے بھتا اور ایکسٹارشن کرنے والے نہیں ہوں گے آپ انٹرنیشنل امدادوں پہ چلنے والے نہیں ہوں گے آپ بیرون ملک ایجنسیوں کی مدد سے چلنے والی سیاست کے حمایتی نہیں ہوں گے اور آپ بڑیروں کے پچھ لٹکا اور ان کے دم میں پکسے ہوئے نمدے نہیں ہوں گے اور آپ جاگیرداروں اور فیوڈلز کے دروں پہ چمچا گیری کرنے والے نہیں ہوں گے جب عوامی تحریک جیسی پارٹی کے کارکن ہوں گے تو آپ کا اتنا جگر ہوگا اتنا دل ہوگا آپ اٹھ کھڑے ہوں گے آپ بولیں گے آپ کے بولنے کے پیچھے آپ کی پارٹی کی طاقت ہوگی وہ یقین ہوگا وہ فکر موزیتوں کا یقین ہوگا وہ مارکسزم کا یقین ہوگا وہ لیننزم کا یقین ہوگا وہ لطیف کا پیغام ہوگا وہ لطیف کا پیغام جو ہے نا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں وہ جب پیغام ہوگا اور وہ جب رات سوائی بھوئے سائی بھائی گرجے بل وہ میسج ہوگا اور وہ آیاز کا پیغام ہوگا کہ دھوڈ اینس سما جکے ہیں لوڈ سامر آ جکے ہیں آنکو ناؤ نظام یہ جب استاد بخاری آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے اس روح کی گہرائیوں میں اترا ہوگا سوفیزم آپ کے روح کی گہرائیوں میں اترا ہوگا وہ الیکسائی اور پاول کورچا گن اور ٹرمی اور لیو خولان اور آپ کو یقین ہوگا دنیا بھر کے انسانوں کی پوزیٹیو باتوں پہ تو جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں کیا آپ عوامی تحریک کے کسی عام کارکن کو دیکھ لیں جو ننگر پارکر میں ابھی ہماری پارٹی کے کارکن ہر وقت میدان جنگ میں ہیں کبھی کسی ٹوٹے ہوئے طالب پہ کبھی کسی اکھڑی ہوئی ڈرینج لائن پہ کبھی کسی شاخ میں پانی کی کمی پہ کبھی کسی چھوٹے بچے کے اغوا کے خلاف ہر روز آپ میڈیا کچھ کور کرتا ہے کچھ اگنور کر دیتا ہے ہر روز عوامی تحریک میدان پہ کھڑی ہوئے تو یہ پارٹی اب یہ پارٹی میدان میں نکلی ہے اور ہڑتا لیں کروا رہی ہے لوگوں کو آرگنائز کر رہی ہے آگے نکل رہی ہے لانگ مارچز کر رہی ہے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے سپنا میں نے بنا ہے سندھ پروگریسیو نیشنلسٹ الائنس لانگ مارچ کے دوریان بیج بوکر میں نے بنا ہے میری پارٹی نے بنا ہے میرے قائد نے بنا ہے عوامی تحریک نے بنا ہے ہمارے کارکنہ نے بنا ہے آدم شماری مانیٹرنگ کمیٹی میں ہر چیز میں عوامی تحریک جس طرح چل رہی ہے اور سندھ کے لوگ اب پارٹی کو چھوڑیں سندھ کے ساڑھے پانچ کروڑ لوگ جس حسنے کے ساتھ اٹھکڑے ہوں جو نوجوان ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں اس اس ٹی میں ہوں جساف پہوں ستاف پہوں کسی بھی سپاف پہوں بھلے ان کرپٹ لوگوں کی پارٹی کے سٹورنٹ کارکنوں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو وڈے رہے بیٹھے ہیں کرپٹ ہیں ہمارے وزیر اور مشیر کرپٹ ہیں جو ان کی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اور امیلے اور مشیر کرپٹ ہیں اور جو لوگ دوسری دہشتگرد پارٹیز میں گئے ہیں مختلف علاقوں میں آرزی مفادات کے لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ مفاد پرست ہیں سندھ میں ایک نیا انقلاب کروٹ بدل کے اٹھ کھڑا ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ہم سے اگر کوئی بلنڈر نہیں ہوا ہم اگر سنبھل سنبھل کے چلے ہم سندھی میں جگہ چندان جاج میں نپوں ہم نے اگر اپنے آپ کو اوور ایسٹی میٹ نہیں کیا ہم نے اگر اپنا دامن وسیع کیا ہم نے لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹا تو آئندہ آنے والا دور سندھ کے ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کا اور اٹھارہ کروڑ پاکستانیوں کا ہے مظلوم سندھیوں کا ہے مظلوم پنجابیوں کا ہے مظلوم بلوچوں کا ہے مظلوم پشتونوں کو مظلوم سرائکیوں کا ہے ان کسانوں کا ہے جن پہ اوکڑا بے تشدد ہوتا ہے ان مزدوروں کا ہے جو فیصل آباد لیبر مومنٹ کے نام پہ اٹھ کڑے ہوتے ہیں ان بھائیوں کا ہے جو ملتان اور باولپور میں لڑ رہے ہیں جو خوزدار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو زوب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو چار صدا میں ہیں جو پشاور میں ہیں جس تمام لوگ ہم یقصہ ہیں ہمارے مسائل یقصہ ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا علاقوں کے حوالے سے جیوگرافیکل انٹیٹیز کے حوالے سے وسائل کے حوالے سے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے تمام مسائل حل کر لیں